السلام علیکم آج کی جو سر ناصر صاحب کی کلاس تھی کیف 3 کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹن اس کا میں آپ سے ایک ویری شورٹ سا شیئر کر دیتا ہوں سمری کی فارم میں کہ سر نے اس میں کیا کیا باتیں بتائیں فل آڈیو تو مطلب میں اگر بنانا پہ آؤں اس کے فل ویڈیو تو وہ تو آلموست 50 منٹ کو ریٹس کر جائے گی چھوٹا سبس آپ سے کلیپ کہ اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ وائی می کہ آپ میر پاس آئیں تو کیوں آئیں اس کا جو ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس نے ڈیفرنٹ آنسر کیے کہ سینئرز اس سے سن کر اور اس طرح سے لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے جو آنسر پریزنٹ کی سر کو سب سے بیسٹ میں نے آنسر پریزنٹ کیا کہ سر ریزلٹ اورینٹڈ ایفرٹس تو سر نے اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیئٹ بھی کیا کہ واقعی ایسی ہے کہ میں ہر اٹیمٹ میں کوشش ہوتے کہ میرا ہر کلاس میں سے سرٹیفکیٹ آب میرٹ آئے اور میں وہ ایفرٹس کرتا ہوں پھر آگے چل کر سر نے کہا کہ میں آپ کے لیے مطلب ایک ایکٹیویٹی رکھنے جا رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں اینٹ کا کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے تو آپ لسٹ بنائیں اور اس کے بعد پھر مجھے لکھائیں ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس نے سوچا سوچا سر نے کہا کہ میں نے کیوں کہا کیونکہ یہ کاؤسٹ میں ہم نے ایسے ذہن کو سوچنا ہے یہ صرف ایک چھوٹی سی مائنرس ایکٹیویٹی تھی لیکن اوویس سی بات ہے ایک روٹ دینا تھا کہ اسی طرح ہم نے آگے سوچنا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہاں پر اتنی زیادہ ہیوی فی دی ہوئی ہے جو کہ کوچنگ فی ہوسل فی کھانا پینا آنا جانا ملا کر بکس چارجز ملا کر پر مند تیس پہنتیس ہزار کو ٹچ کرتا ہے تو اویس سی بات ہے کہ تیس پہنتیس ہزار گھر والوں کے لئے نکالنا اتنا ہیزی نہیں ہوتا تو آپ سب جس طرح سے آئے ہوئے ہیں آپ گھر والوں کی امید ہیں اور بچوں سے انہوں نے سپیشلی کہا کہ آپ آئی ہیں تو یہاں پر گھر والوں کی عزت لے کر آئی ہیں بچے آئمت وہ عزت لے کر آئے ہوئے ہیں اور ان کی آپ نے عزتوں کا خیار لکھنا ہے مطلب کہ اپوزیٹ جنڈرز کے جو اٹریکشن ہے اس میں آپ نے نہیں پڑھنا اور آپ نے صرف اپنے کام سے کام رکھنا اپنے کام پر فوکس کرنا ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر بتایا کہ سٹڈی ریسورسز بتایا کہ سٹڈی ریسورسز کونسے ہیں تین سٹڈی ریسورسز انہوں نے بتایا ویسے تو ان کے دو تھے لیکچر نوٹس ٹھیک ہے ایک لیکچر نوٹس دوسرا انہوں نے بتایا جو پاس پیپرز ہوتے ہیں یہ ہی اناف ہوں گے لیکن انہوں نے تیسرا بتایا کہ اب میں نے اپنی جو پہلے میں نے بک کبھی نہیں لکھی تھی ہمیشہ بس لوگوں کو فیل ہوتا تھا کہ کاؤسٹ کی بک ناصر صاحب کے نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن اب میں نے اپنی بک لکھیا اس میں میں نے جو چیزیں ہیں ان کو موڈیفائی کیا آئی کیا کہ سلویشنز کہیں گلات ہیں ان کو ٹھیک کیا ورڈنگ تھوڑی سی چینجز کے وجہ سے اوپر نیچے کرنی پڑی تو وہ کی سلویشنز کو میں نے اپڈیٹ کیا تو اب آپ وہ بک بائی کر سکتے ہیں پیک والے تھرٹین ہنڈرڈ میں وہ دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ میری امیشن سے کوشش رہی ہے کہ میں سیرٹیفیکیٹ کے لیے جاؤں تو وہ ہی ایفرز پوٹ کر رہا ہوتا ہوں اور یہی چیزیں میں سٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں اس تین چار منٹ کے اس ویڈیو کلپ کے اندر میں نے جو سمری بتا دی سارے کہ ڈیفرنٹ اگزیمپلز اسے بات کی گئی موٹیویشن سے بات کی گئی تو وہ تو ایک الگ سا ایک لمبا بہت یعنی کہ سیشن ہوا سوہ گھنٹے گا جس قدر بہت کچھ بتایا گا لیکن ایک شورٹ سی میں سمری بتا دی آپ لوگوں سے کہ سارے نے موٹیویشن دی کہ ہم اگر آئے ہیں یہاں پر والدین کی امیدوں کو لے کر آئے ہیں ان کی غربت کی ہم وہ لکیر پر بیٹھ کر وہ ایک امید لگا کر اپنے آپ کو ایک امیری کے لیول پر دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو ایک ویل سیٹ